ہیلو گائز اسلام علیکم این ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کے ون فٹ آپ سب کی دعاں کے ساتھ اور مجھے امید ہے آپ سب جہاں گئی بھی ہیں خیر و آفیت سے رہیں اللہ پاک آپ کو ہر خوشی سے نوازے اور ہر مسئیبہ سے دور رکھیں آمین سمامین اور جی جیسے کہ آپ کو بتا ہے شابان کا مہینہ بس کچھ دنوں کا ہی ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ رمضان بہت جلد سٹارٹ ہونے والے ہیں شروع ہونے والے ہیں اور بابرکت مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے ویسے تو ہر رات عبادت کی ہوتی ہے ضروری نہیں آپ نے ایک رات ہی ٹک کر عبادت کرنی ہے ہر رات عبادت کی ہوتی ہے لیکن ہر رات کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے ایک اپنا جیسے کہتے ہیں نا ایک مقصود ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس رات یا اس مہینے میں اگر آپ خوب عبادت کریں تو وہ زیادہ مانی جاتی ہے تو اسی طرح میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی شابان کے پندروی رات کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ بتلائیں اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مسئبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مسئبت دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بشمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر شرک کینا رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا تو جی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر رات کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے اور ہر مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے لیکن ہر رات عبادت کی ہی رات ہوتی ہے اور ہمیں ہر رات ہی عبادت کرنی چاہیے اور یہاں پر جی آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا جوسو جی کا حلوہ تھا جسے روا بھی کہا جاتا ہے ہو چکا ہے ریڈی اور ہم لوگ نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا لیا تھا اور کیونکہ جسٹ ہم نے ابھی کھانا ہی کھایا تھا اس لیے زیادہ طلب نہیں تھی لیکن میٹھا کھانا ضروری تھا میٹھا کھانا بنتا ہے اور بنانا بھی چاہیے تو جی یہ تھی جی میری ویڈیو چھوٹی سی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی میں اپنی آنے والی نیو ویڈیوز میں تل دن اپنا اپنے گھر والوں کا رکھے خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھیں اپنی دعاوں میں یاد ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ اللہ کو یاد کریں جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے اللہ تعالی بہت جلدی سنتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ